بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگین ٹو می چینل انگلیش گرامر فن ایڈا ویلکم ٹو می کلاس آج کا ہمارا لیکچر انتہائی امپورٹنٹ ہے نائیت کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ اس میں پرپوزیشن اور پرپوزیشنل فریزز کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ پرپوزیشن جو ہے یہ امپورٹنٹ پارٹ او سپیچ ہے اور یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں ایک سنٹنس میں کسی دوسرے سے ریلیٹ کرنے کے لیے جیسے اور پرپوزیشن کے بعد ہمیشہ ناؤن یا پرپوزیشن آتے ہیں جیسے اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوکیشن کو بتا رہا ہے اور سکول جو ہے یہ ناؤن ہے تو کیفے کی ہم لوکیشن کو بتا رہے ہیں تو آپوزیٹ جو ہے یہ پرپوزیشن ہے تو یہاں بیفور وقت کو بتا رہا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے میں جو ہے یہ مہینے کا نام ہے ناؤن ہے پرابر ناؤن ہے تو اس طرح سے بیفور ہم نے اس سے پہلے استعمال کیا اب فریز کیا ہوتا ہے فریز گروپ آف ورڈز کو کہتے ہیں تو پرپوزیشنل فریز جو ہوگا یہ گروپ آف ورڈز ہوگا جو کہ ہمیشہ پرپوزیشن سے سٹارٹ ہوگا اور اس کا انڈ ہمیشہ کسی ناؤن یا پراناؤن سے ہوگا جیسے تو اپوزیٹ جو ہے یہ پرپوزیشن سے سٹارٹ ہو رہا ہے جبکہ دا سکول جو ہے یہ ناؤن ہے تینوں ورڈز ملکے پرپوزیشنل کا کام کریں that's why یہ پرپوزیشنل فریز ہوگی اگر یہاں بات کرتے ہیں جبکہ میو ٹوینٹی فرس جو ہے یہ ناؤن ہے تو تینوں ورڈز ملکے پرپوزیشنل فریز کا کام کریں نیچے ایک ایک ایکٹیوٹی دی گئی ہے جس میں ہم پرپوزیشن کو سرکل کریں گے اور جو باقی ورڈز ہیں یعنی فریز ہیں اس کو انڈرلائن کریں گے تو اس طرح سے ہم پرپوزیشنل فریز کو انڈرسٹینڈ کریں گے don't believe everything you read in جو ہے یہ پرپوزیشن ہے an advertisement an advertisement جو ہے یہ ناؤن ہے اور اگر اس کو انڈرلائن کیا جائے تو in an advertisement پرپوزیشنل فریز ہوگی go into into جو ہے یہ پرپوزیشن ہے several shops several shops جو ہیں یہ ناؤن ہیں جبکہ into several shops جو ہے یہ پرپوزیشنل فریز ہے ask friends four prepositions ہے their advice their advice ناؤن ہے four their advice سارے ورڈز ملکے پرپوزیشنل فریز کا کام کرنے ہیں don't leave the show without our receipt تو shop جو ہے یہ یہاں پر ناؤن ہے without جو ہے یہ پرپوزیشن ہے جبکہ your receipt جو ہے یہ ناؤن ہے جبکہ تینوں ورڈز ملکے پرپوزیشنل فریز کا کام کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ نے پرپوزیشن اور پرپوزیشنل فریز کے بارے میں جانا ہوگا میرے چینل کے ساتھ ٹیونڈ رہے ہیں اور فردر ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں انشاءاللہ نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ